ایک نالج مینجمنٹ کے سائیکل کو پروفارم کرنے کے لیے اس میں جتنے بھی فنکشنز ہیں ہمیں نالج مینجمنٹ کی سٹریٹیجی یا پلان کی ضرورت ہو اب یہ پلان بنانا کیسے ہے اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے آئیے اس پہ بات کرتے ہیں اب جب کیم سٹریٹیجی کی بات کریں گے ایٹھ ہیلپس ایڈریسز دا فالوئنگ قویشنز یہ دو قویشنز ہوں گے جس کا جواب دے گی کوئی بھی اچھی کیم سٹریٹیجی ایک ہے which کیم اپروچ اور set of کیم اپروچز will bring the most value to the organization کی کیم کے different models ہیں اس کے سائیکل میں different functions یا ideas یا processes ہیں تو کونسی اپروچ جو ہے وہ organization کے لیے زیادہ beneficial رہے گی اور دوسرا question ہے how can the organization prioritize alternatives when anyone or several of the alternatives are appealing and resources are limited کہ جب بھی knowledge management کی different approaches ہمارے سامنے ہوں گی اس میں alternatives ہوں گے تو کس طرح سے prioritize کرنا ہے اور عام طور پر organizations جو knowledge management کا کام کرتی ہیں ان کے resources limited ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی unlimited resources نہیں دیتا ہے اس کام کے لیے جب resources آپ کے limited ہوں گے تو جو alternatives ہیں knowledge management کے اندر ان کو کیسے prioritize کرنا ہے ان کا انتخاب کیسے کرنا ہے ایک knowledge management strategy میں ہوتا کیا کہ اس میں شامل کیا کیا ہوتا ہے اس کے چار حصے ہوتے ہیں an articulated business strategy and objectives کہ بڑے واضح قسم کے strategy اور objectives ہوں اس business کے جو business organization کر رہی ہے a description of knowledge based business issues issues کیا ہیں اس business کے اس کی ایک description ہونی چاہیے اس کے بعد ہے an inventory of available knowledge resources knowledge resources available کیا ہیں اس کی ایک inventory یا ایک list بن جائے اور اس میں آخری چیز ہے an analysis of recommended knowledge leverage points جس کے knowledge میں کیا چینجز لاکھے یا کس طرح کا knowledge لاکھے organization کا فائدہ حاصل کیا جائے that can list km projects to be undertaken جس کے نتیجے میں ایک list بن جائے کہ کون سے knowledge management کے projects ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ جو چار points ہیں جو components ہیں ایک knowledge management strategy کے ان پر مزید تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے articulated business strategy and objective اب اس میں کیا شامل ہوگا اس میں شامل ہوگا سب سے پہلے products اور services کہ organization کی کونسی products ہیں اور کونسی services ہیں ان کی list سامنے آ جائے اس کے بعد target customer اس کے customers کون سے market کی segmentation کس طرح سے کی ہوئی ہے اور کونسی segment کو کس طرح سے target کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے preferred distribution اور delivery channels کہ آپ کی جو service ہے یا آپ کی product ہے وہ کس طریقے سے customer تک پہنچتی ہے اس کے لئے آپ کی preference channel کون سا ہے اس کے بعد characterization of regulatory environment regulatory یہ ہے کہ آپ کی product یا service کے area میں یا آپ کی industry میں کون سے rules ہیں laws ہیں regulations ہیں کہ جو آپ کے کام کو متاثر کرتے ہیں یا آپ کے کام کو monitor کرتے ہیں ان کا بھی ایک knowledge ہونا چاہیے سامنے اس کے بعد ہے mission or vision statement of your organization کہ آپ کی organization کا mission کیا ہے یا اس کا vision کیا ہے اس سے یا quality پہ زیادہ focus کرتی ہے یا کس طرح سے وہ اپنے ادارے کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کی list ہونی چاہیے ایسی چیزیں سامنے ہونی چاہیے ایک بعد second point تھا knowledge based business issues ایسے issues کون سے ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں کہ میں اگر variance آ رہی ہے کہ کسی section کی یا کسی process کی جو performance ہے وہ بہتر ہے لیکن دوسرے sections کی performance خراب ہے اس کو balance کیسے کرنا ہے ایک level پہ کیسے لے کے آنا ہے تو اس کی list بن جائے need for innovation کہ آپ کی product یا service میں کون کون سے ایسی جگہیں ہیں ایسے points ہیں جس میں innovation ہو سکتی ہے جس میں کوئی نئی چیز لائی جا سکتی ہے اس کے بعد need to address information overload کہ اگر information کا overload ہے آپ employees پہ تو اس کو کس طریقے سے حسن کیا جائے اور کس طرح information ہے اور کس طرح کا overload ہے آپ کے organization میں اس پر کام کیا جائے تیسرا جو point تھا available knowledge resources کون سے knowledge resources already ہیں اس میں دو تین قسم ہیں سب سے پہلے ہے knowledge capital اس organization کا پہلے کس nature کا ہے اور کس شکل میں ہے تیس کی شکل میں کون سا knowledge ہے explicit کی شکل میں کون سا ہے documentation کس کی capital کہ اس organization کا social capital کیسا ہے جیسے culture کیا ہے اس میں trust کا کیا level ہے employees کا پس میں اس میں context کس طرح کا ہے اس میں informal networks کیا پہلے سے موجود ہیں کیا ان کی کوئی association ہے ان کی کیا of practice پہلے سے کام کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں اس کے ساتھ ہے کوئی library ہے ان کے پاس کمپیوٹرز کتنے ہیں ان کے پاس internet کی access کتنی ہے اس کی accessibility کتنی ہے اس کی کتنی bandwidth ہے ادارے میں اور وہاں پہ کس طرح سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تین طرح کے جو ہیں اس میں resources آتے ہیں یہ تینوں capital ہیں اور یہ تینوں جو ہیں وہ اس ادارے کے knowledge management کے کام میں استعمال ہوں گے اب اس میں جو آخری جو point تھا وہ تھا کہ recommended km projects کہ ایسے کون سے recommendations دی جا سکتی ہیں جس کے نتیجے میں km کے projects جو ہیں ان کی ایک list بنیں تو اس کی مثال ہیں جیسے مثال کے طور پر collect بیوز کیا جائے best practices database بنائے جائیں lessons learned database بنائے جائے یا اس کی اور example میں store for future use information کو future use کے لیے store کیا جائے جیسے data warehouses بنائے جاتے ہیں جیسے intelligence gathering for specific problem ہے جیسے data mining جیسے text mining ہے information کو کس طرح سے organize کیا جائے اور future کے use کے لیے اسے store کیا جائے اس میں ایک اور example جو ہے focus on connecting جو tacet knowledge ہے وہ خاص طور پہ آپس میں انسانوں کا connection ہے ان کا environment بنتا ہے knowledge sharing کا اس کے ذریعے سے زیادہ فائدہ اٹھا جا سکتا ہے اس پہ اگر focus کرنا ہے connect knowledge to each other and to a problem through communities of practice اور expertise location system کہ community of practice ان کی بنائی جائے یا expertise location system بنائی جائے اس قسم کی facilities دے کے تو انسانوں کے ساتھ اور انسانوں کا اس خاص issue یا problem کے ساتھ connection کیسے بنایا کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس قسم کی examples جو ہیں وہ میں یہ show کرتی ہیں کہ knowledge management کے کس area میں زیادہ focus کرنا ہے اور knowledge management کا کون سا project جو ہے اسے لے کے چلنا ہے